نمشکہ مطروں ہماری سیریز چلی ہے اپیسوڈ نمبر چودہ جس میں ہم بات کریں بھرگو سانیتا کے بھرگو سانیتا کے انترگتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تولا لگن کے سشٹم بھاو میں یادی سورستت ہو تو اس کے کیا فلادش ہوگے پر تھا بھاو میں سات نمبر کا مطلب ہوتا ہے تولا لگنہ تولا لگن میں سور اکادرش بھاو کا سامی ہوتا ہے جب یہ ایک کیادرش بھاو کا سوامی ہو کر اپنے اسے اشٹم بھاو ارثات چھٹے بھاو میں استعت ہوتا ہے تو یہ اپنی مطر کی راشی میں استعت ہو جاتا ہے اور مطر کی راشی میں استعت ہو کر یہ ہے چھٹے بھاو سے سممندت کنٹینٹس کا ناش کرنے والا بن جاتا ہے ہانی پہنچانے والا بن جاتا ہے چھٹے بھاو کی سب کنٹینٹس ہوتے ہیں روگ، رین اور شترو تو ان تینوں کا ناش کرنے سے مطلب ہو گیا کہ چھٹے بھاو کے ساپک شکر دیکھیں تو تولا لگن میں سور سکاراتما پھل پردان کرنے والا ہو جاتا ہے روگ کا ناش کرے گا، رین کا ناش کرے گا اور شترو پکش کا ناش کرے گا یہاں پر اس کی مطر راشی بھی استعت ہے تو مطر راشی میں بیٹھ کر یہ ہے اس کے پھلوں کو چھٹے بھاو سے سممندت کنٹینٹس کو پوزیٹیو کرنے والا بن جاتا ہے سکاراتما کروک سے پوزیٹیو کرنے والا بن جاتا ہے تو روگ، رین اور شترو کا ناش کرے گا اور دیکھیں یہ چھٹا بھا ہوتا ہے کمپٹیشن ایگزام کا بھی تو کمپٹیشن ایگزام سے سممندت بھی یہاں پر پوزیٹیو فل ملیں گے کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر یہ ہے کمپٹیشن ایگزام میں بھی سفلتہ دلانے والا ہوتا ہے دیکھیں ہم بات کر چکے ہیں کہ سور اپنے آپ میں سفلتہ کا کارک رہے ہوتا ہے پہلی بات، دوسری بات یہ لاب بھاو کا سوامی بھی ہو رہا ہے لاب بھاو کا سوامی ہو کر جب یہ چھٹے بھاو میں بیٹھتا ہے کمپٹیشن کے بھاو میں بیٹھتا ہے تو کمپٹیشن میں لاب پردان کرنے والا بن جاتا ہے تو کمپٹیشن ایگزام کی جو بھی تیاری کر رہے ہیں ان کے چھٹے بھاو میں اگر سور ہے تو یہ آپ مانئے کہ آپ کو سفلتہ آوشن مل جائے گی کیونکہ دیکھیں ایک اور اسٹھتی ہو آتی ہے کہ چھٹے بھاو میں سور بیٹھ کر دوادش بھاو کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے پون درشتی سے دوادش بھاو کو دیکھتا ہے دوادش بھاو ہوتا ہے خرچے کا بھاو expenses کا بھاو راجسی تھاٹ بات راجسی خرچے over expenses کا کارک بن جاتا ہے یہاں پر بھی اس کی سم راشی ہے سم گرہ کی راشی ہے بدھ کی راشی ہے تو اس پر یہ درشتی ڈال رہا ہے ایسے میں وہ ہے بھیکتی کے خرچے بڑھانے والا بن جاتا ہے بہت ادھے خرچے کرنے والا بھیکتی ہو جاتا ہے تو اللہ بھاو کا سور میں چھٹے بھاو میں بیٹھ کر دوادش بھاو پر درشتی ڈالتا ہے تو اس کی بھیکتی کو competition exam میں یا higher level کے exam میں سفلتہ مل جاتی ہے چھٹا بھاو ہوتا ہے نوکری کا نوکری کے بھاو میں بھی سور بیٹھنا سرکاری نوکری کے طرف اشارہ کرتا ہے سرکاری نوکری کا یہ کارک بن جاتا ہے تو جو لوگ سرکاری نوکری کی بھی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہ سور پوزیٹیف فلو پردان کرنے والا ہوگا سور ہوتا ہے نوم بھاو کا کارک درشم بھاو کا کارک اور لگن بھاو کا کارک درشم بھاو سے اگر دیکھیں تو یہ اپنے سے تو دشم کا بھاگ بن رہا ہے سورے چھٹے بھاو میں بیٹھ کر تو یہاں ہمیں پروفیشنل کریئر کی اگر بات کر رہے تو بیقتی کا کریئر ویل سیٹلڈ ہوگا بیقتی نوکری کرے گا اس بات کی پون سمبھاونا بن جاتی ہے نوم بھاو کے ساتھ پکش دیکھیں تو بھی یہ ہے اپنے سے دشم بھاو پرستت ہے نوم بھاو سے دشم بھاو پرستت ہے نوم بھاو کا پروفیشن بھاگ بھاو سپورٹ کرے گا جب پروفیشن کی بات ہے اسپیشلی کمپٹیشن ایگزامز کی اگر بات آتی ہے تو یہ نوہ بھاو چھٹے بھاو کو سپورٹ کرنے والا بن جاتا ہے لگن بھاو سے کسا پکش دیکھیں تو بھی یہ ہے سورے اپنے سے چھٹے بھاو میں استحت ہے تو یہاں پر یہ تھوڑا سا کمجور ہو رہا ہے نوکری کرتے ہوئے بیقتی کو سمسیاں آئیں گی بیقتی کا نوکری والا کریئر جو ہوگا بہت سہج نہیں ہوگا بہت محنت کرنے پڑے گی بہت ویفدھان آئیں گے پروفیشنلی بیقتی کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہاں نوکری تو لگی ہی جائے گی سمبھت ہے سرکاری نوکری لائے گی چھٹا بھاو ہوتا ہے روگ کا لگن کے کارک کا روگ بھاو میں بیٹھنا روگ کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ سورے اپنے میتھر کی رکشے میں استحت ہے اور روگ بھاو کا ناش کرنے والا ہی بنتا ہے ایسے میں بیقتی کو روگ تو ہوں گے لیکن چھوٹے روگ ہوں گے کمجور روگ ہوں گے جیسے سورے ہارڈ اٹیک کا کارک بنتا ہے لیکن اس کنڈلی میں نہیں بنے گا ہڈیوں سے زمبندے روگ کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ ہو سکتی ہے گنجے پن کی شکایت ہو سکتی ہے تو یہ چھوٹے روگوں کی سمبھاونا پربل ہے میزر سورے سے سمبندت کوئی روگ ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے تو نوان دشم اور لگن بھاو کا کارک بن کے جب سے یہ سورے چھٹے بھاو میں بیٹھتا ہے تو یہ لگ بھگ لگ بھگ پوزیٹیو فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے ایک آدھج بھاو کے ساپرکش دیکھیں تب بھی یہ پوزیٹیو ہوگا تو آدھج بھاو کے ساپرکش دیکھیں تب بھی یہ پوزیٹیو ہوگا بعدے سوزیٹیو contacting چلیے اب ہم اس کے اپائی کی بات کر لیٹا رہے کے چھٹے بھاو میں جو بھگ پçar ہوتا ہے یہ بھراکد کو بائیس پلس سال کی میرے وشیش روپ سے سبلمتہ دلانے والا ہوتا ہے بائیس سال سے لے کے اکھائی سال کی ایک ایک اوالیس سال کی اچھا بہت سال سے لے کے چوالیس سال کی امستانی اسپیشلی بائیسما سال اور اسپیشلی چوالیسما سال بھراکد آر گولڈن ٹائم ہوگا بہت اچھا سمیں ہوگا اس کے علاوہ سور کی مہادشاہ اور انتردشاہ وشیش روپ سے فلدائک ہوگی ویقتی کو روگ رین اور شترو تینوں سے لاب ملے گا دیکھیں یہاں پر یہ ہے روگ کے بھاو میں جب سور بیٹھتا ہے تو یہ ویقتی کو ڈاکٹر بنانے کا بھی کارک ہوتا ہے سور ہوتا ہے ڈاکٹر کا کارگر اور چھٹا بہت ہوتا ہے جوب کا روگ کا تو یہاں پر یہ ہے ویقتی کو ڈاکٹر بنانے کا کاری بھی کرتا ہے جدی طلا لگن میں چھٹے بھاو میں استحت ہے اور آپ ایم بی بی ایس کی تیاری کرنا ہے تو آپ کو سفلتہ ملنے کی پونڈ سمبھاونا ہے تو یہاں پر یہ ہے ڈاکٹر بھی بناتا ہے اگر اپائی کی بات کریں تو یہاں سے اس کو کوئی ایسا اپائی نہیں کرنا ہے جسے کہ یہ موو ہو کیونکہ نوکری کا کارک بھی بن رہا ہے نا یہاں پر تو تو یہاں پر کسی بھی اس کے ایسے اپائی کی عبشکتہ نہیں ہے کہ یہ ترتی بھاو اکادش بھاو یا پھر نوام بھاو میں سفٹ کرنے کی عبشکتہ ہو اس میں ایک سمپل اپائی کر سکتے ہیں ایک وہ اپائی کر سکتے ہیں جسے کہ یہ موو تو نہ ہو لیکن اس کے جو نیگٹیو کنٹینٹس ہیں وہ پوزیٹیو میں بدل جائیں جیسے یہ روک کا بھی کارک بن رہا ہے وقتی کو روگی بھی بناتا ہے اور سور کیونکہ چھٹے بھاو میں بیٹھ رہا ہے تو سور آلیڈی کمجور تو ہو ہی رہا ہے چاہے ہم پروفیشن کی بات کریں یا کریر کی بات کریں یا پھر لک کی بات کریں یہاں پر سور بہت سنگھرش کرنے کے بعد سبلتت دلانے والا بنتا ہے سنگھرش کو کم کرنے کے لیے سور کی اپائی کی جائے سکتے ہیں جیسے سور کو جل دیں سور ادھر سے لے کے دو گھنٹے کے اندر سور کو جل دینا چاہیے رہی بار سے پرارم کریں دوسری کام یہ ہو سکتا ہے کہ آدھے تہری سور کا پارٹ کریں ریگولر روڈ رہی بار سے پرارم کریں اور روڈ نیمت اس کا پارٹ کریں لائف ٹیم کے لیے تیسرا اپائی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی یوگ برامر سے سور کی جاپ اور ہون کرائیں ٹھیک ہے تو ان تینوں اپائیوں میں سے کچھ بھی کہہ جسکتا ہے جیسے کہ یہ موب تو نہیں ہوگا لیکن پوزیٹیو ور کرنے والا بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے بات کری سور یدی طلا لگن میں سشٹم بھاو میں استطعت ہو تو اس کی کیا فلا دوش ہوں گے نیچ ویڈیو ہم بات کریں گے طلا لگن کے سبتم بھاو میں یدی سور استطعت ہو تو اس کی کیا فلا دوش ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمشکار